السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ رمضان المبارک سلطان العارفین حضرت خاجہ بائزید بستامی رضی اللہ عنہ کا عور سے مبارک آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی آپ کا اسم گرامی تیفور کنیت بائزید لقب سلطان العارفین علاقہ بستام کی نسبت سے بستامی کہلاتے ہیں سلسلہ نسب اس طرح ہے تیفور بن عیسیٰ بن شروعثان بستامی علیہ رحمہ تاریخ ولادت آپ رحمت اللہ علیہ کی 188 ہجری بمطابق 804 خراسان کے ایک شہر بستام میں پیدا ہوئے بستام ایران کا علاقہ ہے آپ کے والد ماجد عیسیٰ بستام شہر کے جلیل القدر بزرگوں میں شمار ہوتے تھے آپ کے دو بھائی اور بھی تھے جن کا نام آدم اور علی تھے وہ دونوں بھی زہد و عبادت میں بے مثال تھے مگر آپ ان دونوں سے بدر جہاں بڑھ چڑھ کر تھے فحصیل علم آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریبی مکتب ہی میں حاصل کی اور بچپنی سے آپ کا قلبی لگاو تصوف کی طرف ہو گیا تھا اس وقت مساجد میں تمام علوم کی مجالی سے مناقض ہوا کرتی تھی آپ نے مختلف شہروں میں کئی شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور جملہ علوم میں کمال حاصل کیا بیت و خلافت آپ کی روحانی تربیت باطنی طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہے سیرت و خصائص آپ مادر ذاد ولی اللہ تھے آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو جب کبھی میں مشتبہ لقمہ کھا بیٹھتی تو آپ میرے پیٹ میں تربنا شروع کر دیتے جب تک کہ قیلہ کرتی وہ لقمہ دور نہ ہو جاتا آپ آرام نہ کرتے سید تائفہ حضرت جنید بغضادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بائزید ہماری جماعت یعنی جماعت صوفیہ میں ایسے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں دیگر صالقین کے مقام کی نہایت بائزید کے مقام کی ہدایت ہے ایک دفعہ آپ حج کے لئے روانہ ہوئے اور بارہ سال میں مکہ مکرمہ پہنچے کعبہ معظمہ پہنچے اور راستے میں چند قدم چلتے اور جائے نماز مچھا کر دو رکعت نماز پڑھتے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے بعد شاہوں کا دربار نہیں کہ یہ کبارگی وہاں پہنچ سکیں اس دفعہ آپ حج سے فارغ ہو کر واپس آگئے اور مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہوئے فرمایا کہ زیارت روزہ منورہ کو حج کے تعوی بنانا خلاف عدب ہے اس لئے آئندہ سال آپ نے روزہ منورہ کی زیارت کے لئے الہدہ احرام بادا شیخ ابو سعید ابو الخیر آپ کی زیارت کے لئے آئے تو فرمانے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کی کوئی چیز گم ہوئی ہو وہ یہاں ڈھونڈے ریاضت و مجاہدہ آپ بستام سے نکلے اور تیس سال تک بادیا شام میں ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا تو فرمایا اس کا بیان ممکن نہیں اس نے عرض کیا کہ آسان سے آسان تکلیف تو بتا دیجئے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے فرمایا ہاں یہ تو سن لو ایک دفعہ میں اپنے نفس کو کسی تعریف کی طرف بلائیا اس نے میرا کہنا نہ مانا اس پر میں نے اسے ایک سال پیاسا رکھا تھا اس طرح حضرت غوث العظم اور خاجہ غریب نواز و دگر مشاق علیہ الرحمنہ کی طویل مشقتیں اور مجاہدیں فرمایا کرتے تھے اس کے باوجود وہ ولایت کے دعوے نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے زمانے اس کے باو میں ان کی ولایت کی دھوم مچی ہوئی ہے لیکن فی زمانہ حالات اس کے برق سے مجاہدیں تو دور احکام اسلام اور شرق محمدی کی پاسداری بھی نہیں ہے اگر القائب کی طرف نظر کریں تو غوث اور قطب کے مرتبے سے کم کسی مرتبے پر راضی بھی نہیں ہے حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص میں کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو تو اسے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ عمر اور نہیں عمرو نہیں حفظ حدود اور عداب شریعت میں کیسا ہے جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت متحرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آوازیں نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہیں کسی کے معاملے دستے سوال دراز کرتے ہیں آپ کھاتے کہاں سے ہیں آپ نے فرمایا ٹھہرو میں نماز کا عیادہ کر لوں کیونکہ جو شخص اپنی روزی دینے والے کوئی نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین آپ کو اس طرح کے مزید معلومات مضامین سننے ہو اور سننے کا شوق ہو تو ہمارے صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارے شامل حال ہو سکیں جزاک اللہ خیر